بنامت صاحب بات یہ ہے کہ دفکار علی بھٹو شہید کی اتنی بڑی قربانی کے بعد آج تو ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے مگر آج کی آپ سمیں تمام شائصدان اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے ایک تو مطلی علی جان صاحب آپ کا کیا سکوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ تمام شائصدان مرد انٹرنیشنل میڈیا پر اور انٹرنیشنل میڈیا پر ایک شبوت دیئے بغیر یہ الزام مجھے لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں تو اب عدالت میں ہم کھڑے ہیں اگر آپ کی پاس شبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں اگر شبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سو سبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں میں نہیں کسی چیز پر صدا کیا ہے میں پارٹی کی بات کروں کہ آپ سبب پارٹی ایسے ہی نہیں چلتا جب آپ جرنلزم کرتے ہو تو آپ کو جرنلزم کے بھی اس سلوک پر کھڑے ہونا چاہیے اگر سکیم مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میلا ملاقات ہوا بھی صحیح تو کیا اس ملاقات میں میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا ہوں ملاقات کی کیوں وہ آپ کی اوپر ہے یا میرے اوپر ہے وہ دوسرے سوال ہے تو آپ اگر یہ الزام لگا رہے ہو تو آپ برے مہربانی ثبوت لے کر آئیں ورزہ آپ سے یہ امید نہیں تھا کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے ساتھ میرے اوپر کوئی الزام لگا میرے اوپر کوئی الزام لگا میرے اوپر سوال ہے میرا نام متصر حسینہ میں خیبر ٹی وی سے ہوں قویسٹن آپ سے یہ ہے ویلی آپ مسلسل نو لی کے خلاف بول رہتے ہیں برناو گورمنٹ سازی کا مرحلہ ہے اور آپ لائکلی تو سپورٹ دن don't you think کہ یہ جو موقف میں تضاد ہے یہ انجسٹس ہے ووٹرز کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو جات تک میرا کیمپین کی بات ہے میں اپنی کیمپین کی مطابق تو چل رہا ہوں اور اگر میں الیکشن جھیت جاتا ہوں اور میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا تو بھئی آپ کو بھی کہہ سکتا تھا اور آپ کو بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا مینڈیٹ ہے کسی اور کا نہیں ہے مگر آپ عوام کا دانشمندی عوام کشور یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت کو وہ اکثریت ہی نہیں دی وہ تعداد ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پہ حکومت کریں تو یہ عوام کا جو میسج ہے وہ پیغام کیا بھیجنا چاہ رہے کہ یہ ملک کوئی ایک جماعت نہیں چلا سکتے اور آپ اس میں ملک کے فیصلہ سازی کریں وہ کسی ایک کو اختیار نہیں دے رہے ہیں نہ پی ٹی آئی کو نہ نونڈی کو نہ پیپلز پارٹی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ نے کرنا تو آپ کو بھی ملنے پھریں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ اور نونڈ lap voyez کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنا پھریں گے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اور اس کو اس 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 پروسس کو جمہوریت میں اس پروسس کو آپ کمپرمائز کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں کوئی اعتحاد بناتے ہیں تو دیل آف ٹو بی اگی ون ٹیک کسی کا ایک دو پوائنس مانے جائیں گے کسی اور دو تین پوائنس مانے جائیں گے اور آپ جو اس کو جمہوریت کی کمی میں یا میرا کسی کمی میں پیش کرنے کے کوشش کر رہے ہو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل برقس ہے اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس پہ اب مجبوراً تمام سٹیک ہولڈرز خاص طور پر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آفس میں مل بیٹھ کے کنسنسس بنانا پرے گا تاکہ ہم نہ صرف جمہوری نظام کو بچا سکے اپنا پارلمانی نظام کو بچا سکے اپنا وفاق کو بچا سکے اپنا میشت کو بچا سکے مگر جو واحد طریقہ ہے اس پورا کشم کش میں اس پورا آہ تقسیم میں جو واحد طریقہ ہے کہ ہم اس سے نکلے وہ ڈائی لوگ اور کمپرمائز ہیں ایک منٹ کو خاتون نکلے آپ کا سوال بہت 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 اچھی سوال ہے اور یہی ہم امرید رکھتے ہیں خاص طور پر فیمیل جو رپورٹرز ہیں کہ وہ ملتوں سے تو بہترین 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 بہترین؟ اب آپ کی سوال بہت اگری ہے اس کے دو کمپوننٹس ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دس دن ہو چکے ہیں اور جو ہم پاکستان میں یا پیارہ بارہ دن شاید اور جو پاکستان کا پولیٹیکل سٹیبلیٹی پہ سوالات اتھ رہے ہیں لیجیٹمیسی الیکشن پروسیس پہ سوالات اتھ رہے ہیں اور جتنا جلدی حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جاتا اتنا ہی بہتر جہاں تک پی ٹی آئی کی سوال ہے یہ تو ایک بہت مزید کی بات ہے کہ وہ تو ٹیکنیکلی تو سب سے سنگل لاجسٹ تو وہ ہے مگر وہ کہتا ہی کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے تو اگر وہ سنگل لاجسٹ ہے اور کسی سے بات نہیں کریں گے مطلب تو وہ حکومت نہیں بناتے ہی دوسری طرف ہمارا نون لیگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا سی سی کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی کہ جو ہمارے پاس آئی ہیں دوسری تو آئی یہ نہیں نا تو جو ہمارے پاس آئی ہے پھر ان کے ساتھ حمل کے بعد کرتا ہی نا مگر اب اب اگر میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز پہ مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا نا میں نون لیگز کے ٹرم نون لیگ کے ٹرمز پہ آکے نون ایک وہ ووٹ کیسے دے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ڈائیلوگ ٹیمیٹی ہے یہ جو سسدروی ہے یہ جو ڈلے ہوا ہے یہ جس ڈائیلوگ ٹیمیٹی نون سیریسنس کی وجہ سے ہے اور اس نون سیریسنس کا نقصان مجھے تو نہیں ہو رہا ہے یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے پاکستان کی جمہوریت کا ہو رہا ہے اور جتنا جلدی یہ حل ہو تو میرا خیال میں اسٹیبلیٹی کے لحاظ سے آنے والے گورنمنٹ کے لحاظ سے بہتر ہوگا مگر دوسری کے جلدی ہوگا میرا اپنا اور پاکستان کی پسپارٹی کا کوئی جلدی نہیں ہے ہم اپنا موقف پر قائم ہے نہ ہی ہم اپنا موقف تبدیل کریں اگر کسی اور نے اپنے موقف تبدیل کرنا ہے تو پروگریس ہو سکتا ہے اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے پھر ایک بہت خطرنات سٹیل میٹ نظر آ رہا ہے اور اس سٹیل میٹ کی نتیجے میں جو ہوگا وہ نہ پاکستان کی جانتا نہیں ہوگی اگزیکلی کیا ہوگا مگر اتنا آپ کو بتا سکتا ہو کہ وہ نہ پاکستان کی جمہوریت کا فائدہ میں ہوگا نہ پاکستان کی معیشت کا فائدہ میں ہوگا نہ پاکستان کی وفاق کا فائدہ میں ہوگا اور نہ ہمارا پولیٹیکل سٹیبلیٹی کا فائدہ